بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرغفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز پاکستان کی وفاقی قابلوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے والی کالادم مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان سے ایک عسکریت پسند گرہ کے طور پر نمٹا جائے گا ادھر پاکستان میں اس لانگ مارچ کی وجہ سے پیدا ہونے والی امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز تانیات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جمعہ کو لاہور سے شروع ہونے والا تحریک لبیک کا لانگ مارچ اس وقت ظلہ گجران والا میں کامکی کے مقام پر موجود ہے اور اب تک پولیس سے اس کافلے کے شرکہ کی پرتشدد جھڑپو میں چار پولیس اہلکار جانب حق اور متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں پنجاب میں رینجر کی تانیاتی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ آئین کی آرٹیکل ایک سو سنتالی کے تحت حکومت پنجاب کی درخواست پر کیا گیا ہے اور صوبائی حکومت دو ماہ تک جہاں چاہے انہیں استعمال کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کی شک نمبر پانچ کے استعمال کا بھی اختیار دیا گیا ہے جس کے تحت نیم عسکری اداروں کو دہشتگردی کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک سے احتجاج ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے تنظیم پر بین الاقوامی پابندی لگ جائے اور وہ دہشتگردی کے فیرست میں آ جائیں کیونکہ ایسا ہونے پر ان کے مقدمات پاکستان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک پاکستان کے جانب سے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کی مطالبے پر کہا کہ پاکستان میں فرانس کا سفیر موجود نہیں ہے تاہم ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی تحریک لبیک سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پسٹے لے جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں تانیات رینجرز کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ پانچ کے تحت پولیسنگ کے اختیارات بھی دیئے گئے ہیں اس قانون کے تحت مسئلہ افواد یا نیم اسکری ادارے رینجرز فرانٹیر کور کو پولیس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے پولیس فوجی یا نیم اسکری اہلکار دہشتگردانہ اقتعبات یا انصداد دہشتگردی ایکٹ میں موجود درائم کو روکنے کے لیے فیرنگ کر سکتے ہیں بغیر ورنڈ گرفتاری کر سکتے ہیں اور تلاشی کسی کی گرفتاری اصل وغیرہ کے ضبط کے لیے بغیر ورنڈ کسی جزہ پر داخل ہو سکتے ہیں اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے بودھ کو وفاقی قابلینہ کے اجلاس کے بعد حد امتی فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیل پی کوئی سیاسی جماعت نہیں انہوں نے مزید کہا کہ کالا دم ٹیل پی ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی انہوں نے بتایا کہ فوج انٹیلیجنس اداروں اور متعلقہ حکام کے مشاورت سے واضح پالیسی فیصلہ لیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کو عسکریت پسند گرہ تصور کیا جائے گا فواد چودری نے مزید کہا کہ باقی دہشتگرد تنظیموں کا جیسا خاتمہ ہوا ہے ٹیل پی کے ساتھ بھی بھی کیا جائے گا انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹیل پی کو الیکشن لڑنے کی اجازت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کا فرض ہے کہ اپنا کردار ادا کریں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ یہ حکومت نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اور نہ ہی کہیں طاقت کا استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر جو لوگ بہن چلا رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ اپنے ریویوں پر ابھی نظر سانی کر لیں انہوں نے کہا کہ ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جالی خبروں کے کلچر کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان کی ریاست کی عزت اور شہریوں کی زندگی کا سوال ہے دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کا ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت اپنے وعدوں سے پھر گئی ہے اور پھر تشدد کا راستہ اپنا آیا ہے پاکستانی وزراء کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ تحریک پر دہشت گردی کا ٹھپا لگانے والے نکتدر حل کے اپنے گریبان میں جھانکیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم کو کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے اس حاضرات تک نہیں کیا جاتا حکومت کی جانب سے تین پولیس اہل کاروں کی ہلاکت میں کلاشنکوپ کے استعمال کے الزامات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ نیتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور فرانس سے پاکستان کے سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے کالادم مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے وفاقی حکومت سے مذاکرات میں ناکامی کا دعویٰ کرتے ہوئے بدھ کو ایک بار پھر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اور اس وقت یہ کافلہ جی تی روڈ پر مرید کیسے نکل کر کامو کی پہنچ گیا ہے اور پولیس کی جانب سے اس کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لانگ مارچ میں شامل تحریک لبیک کے رہنما مستی عمر نے بی بی سی کے شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے کارکنوں نے سادھوکی کے مقام پر موجود تمام رکافتیں ہٹائیں اور آگے بڑھ گئے نامہ نگاہ ترہب اصغر کے مطابق لانگ مارچ کے دوبارہ آغاز کے بعد سادھوکی کے مقام پر پولیس نے اس کافلے کے شرکا کو ایک برتبہ پھر روکنے کی کوشش کی اور اس کے لیے آنسوگیس کا استعمال بھی کیا گیا اس دوران پولیس اہلکاروں اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں دو ہوئی جبکہ کارکنوں نے مبینہ طور پر پولیس کی کم از کم سات گارین کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق بودھ کو تازہ جھڑپوں میں قصور پولیس سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئی اکبر جانبہ حق اور چونسٹ اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ججنہ والا پولیس کے مطابق زخمی اہلکاروں کو مقامی ہسپتالی میں منتقل کر دیا گیا ہے تحریک لبیک کی جانب سے بھی اپنے دس سے زیادہ کارکنوں کی ہلاکت اور سینکنوں کے زخم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے تاہم اس دعویٰ کی ازادہ نظرائے سے تصدیق نہیں ہو سکی تحریک لبیک کی جانب سے پولیس پر فیرنگ کرنے اور تضاب سے بھری بطلیں پھینکنے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسے کے ساتھ ہی ابو ذرہ فاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ظلہ بات